یہ پہلی میری سنچری ہوگی کیسز کی اور میں نے بڑے سنچریز کی ہوئی ہے اب سنیں پانچ اور کیس کر دی ہیں پچاسی کیس ہو گئے میرے میں نے کبھی اس ملک کا قانونی توڑا میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں پچاسی کیسز ہیں ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے ان کو آگے جانے کی ضرورتی میں ہی چھوڑ دوں گا پولٹیکس اب میری بات سنیں گوھر سے دیکھیں ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آگئی ہے نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہی رکھو اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گا یہ ان کا پلان ہے ہمارا پلان کیا ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتا ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں میری کوشش ہوگی جدر جدر مجھے شاک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا خود کروں گا اور میری یہ کوشش ہے نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتدار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میریٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا میرا دس سال میں کرکٹ کیپٹن رہا غلطیاں ہوئی ہوں گی لیکن آج تک دس سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میریٹ کے علاوہ ٹیم سیلیکشن کی ہے میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میریٹ پر کروں گا لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلائے دیکھیں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پولٹکس میں بھی آتے ہیں وزیر بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اچھی چیز ہیں لیکن ہم چاہتے کہ آخر میں ہم تین چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے دوسری عزت ملتی ہے ڈی سی سلام کرتا ہے پولیس والے آگے پیچھے وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں یہ دوسری وجہ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے میرے چھپیس سال میں میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی ہے میں نے چھپیس سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا اسی کی دہائی تاکہ میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آگیا ہوں نوے کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا لیکن جو سب سے تکلیف دیت چیز ہمارے لئے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہتے تھے جی دیکھے شکر ایلادہ ہوا ہمارے اوپر بوجھ تھا آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا اور جدر انہوں نے پچھا دیا پاکستان یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جد و جہد کر گئے تو یہ ہم اب ملکوں نکال دیں گے کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے